اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں کا اسرار تھا کہ آپ اپنے نکتہ نظر سے صوفی عظم یا صوفیانہ تعلیمات کے بارے میں بتائیں اس وضاحت کے ساتھ کہ ایک عام فرد کس طرح ایک باعمل صوفی بننے کے لیے اپنی شروعات کر سکتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ صوفیانہ تعلیمات کے حوالے سے ایک پلی لسٹ یا ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کیا جائیں یہ ویڈیو اسی سلسلے کی پہلی کری ہے آج کی ویڈیو میں ہم تین نکات پر تذکرہ کریں گے نمبر ایک صوفی عظم کا بنیادی اور ابتدائی نظریہ نمبر دو ایک عالمی روحانی عدیب کے ذاتی تجربے سے یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک عام فرد کے اندر کس طرح صرف ایک رات میں صوفیانہ یا روحانی تشخص بیدار ہو سکتا ہے نمبر تین ایک عام فرد صوفی بننے کی شروعات کہاں سے کر سکتا ہے اگر آپ کو اس موضوع پر کچھ بالکل نیا اور دل کو چھو لینے والا علم حاصل ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے کیونکہ یہ پہلی ویڈیو اس موضوع پر ایک خوبصورت روحانی سفر کا آغاز ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں آپ سپریچول جرنی کا لطف لیں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ نے ہر فرد کو الگ الگ حالات میں مختلف مزاج کے ساتھ پیدا کیا ہے دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو ہر فرد کا ذہن اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتا جیسے ہر فرد ملہ نہیں بن سکتا اسی طرح ہر فرد کا صوفی بننا بھی محال ہے صوفی عظم ذہن سازی پر زور دیتا ہے صوفیانہ تعلیمات میں سواب سے اوپر اٹھ کر تمام آمال محض ذہن سازی کے لیے کیے جاتے ہیں یعنی صوفی ہر عمل کو سواب کے بجائے ذہن سازی کے لیے اختیار کرتا ہے کیونکہ صوفی عظم روحانی بیداری کا دوسرا نام ہے روحانی بیداری دراصل خود کو جاننا اور معرفتِ الہی کی جستجو کرنا ہے خود کو تلاش کرنا خود شناسی کی طرف متوجہ ہونا یقیناً توفیقِ الہی ہیں یہ اللہ رب العزت کی وہ نعمت و ہدایت ہے جسے صوفیانہ حلقوں میں خوش نصیبی سے تعبیر کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس اس نے اپنے رب کو پہچانا محترم دوستو خود شناسی کا یہ دلچسپ اور مقدس سفر علمِ الہی و عرفانِ الہی سے مزین ہوتا ہے عمومی طور پر ہم اپنے کرداروں مثلاً کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے کارپینٹر ہے مزدور ہے وغیرہ وغیرہ ہم انہی معاشی کرداروں میں منہمک رہتے ہیں ادنا و عالی حیثیتوں کا نابتول کرتے رہتے ہیں اور مرد اور عورت کی تخصیص میں الجھے رہتے ہیں جبکہ یہ سب ہمارے اصل روپ کے بحروپ ہیں یہ بحروپ ہمارے کردار ہیں کردار نبھاتے نبھاتے ہم اپنی اصل سے غافل ہو رہے ہیں اگر یہ غفلت کی چادر ہم نے اوڑے رکھی تو ہماری یہ مختصر دنیاوی زندگی کسی بحروپ میں تمام ہو جائے گی اصل روپ کی طرف مائل ہونا خودشناسی کی جستجو کرنا ہمیں عالی شعور سے مربوط کرتا ہے صوفیانہ تعلیمات میں خود آگئی محض لفاظی یا زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے بلکہ یہ غور و فکر کے نتیجے میں ہونے والا انتہائی حساس ذاتی نویت کا تجربہ ہوتا ہے جو ہمارے اصل روپ کی وسیع لا محدود فطرت کی اکاسی کرتا ہے دیکھئے ہمارا اصل روپ یا ہمارا صوفیانہ یا روحانی تشخص مذہب و ملت سے بلند کائناتی اپروچ کا حامل ہوتا ہے خودشناسی کے لیے کی جانے والی مشکوں میں شبیداری ہو گوشہ نشینی ہو مراقبہ ہو یا یوگا وغیرہ یہ مشکیں کسی صوفی سادو یا راہب کے ساتھ کی جائیں سب کا مقصد کم و بیش ایک ہی ہوتا ہے اثر حاضر کے ممتاز روحانی مصنف اکھار ٹول جو انیس سو اٹالیس کو جرمن میں پیدا ہوئے انہوں نے زندگی کی ابتدائی انتیس سال انتہائی کٹھن حالات میں گزارے انیس سو ستتر عیسوی میں جب ان کی عمر انتیس برس تھی ایک رات شدید ڈپریشن کی حالت میں خودکشی کے رجحانات کے ساتھ ان کی زبان سے ایک جملہ ادا ہوا کہ اب میں خود کو برداشت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ہی اچانک ان کے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ یہ کیا میں خود کو برداشت نہیں کر سکتا کیا میں خود سے الگ ہوں کیا میں اور خود یہ میرے ہی دو رخ ہیں اس کے بعد انہوں نے میں اور خود کے فرق پر غور کرنا شروع کر دیا اور اس ادھیڑ بن میں بالآخر انہوں نے میں اور خود یعنی اپنی انانیت کے فرق کو پا لیا انہوں نے اس قیفیت میں باطن کو خالی زون پایا نہ وہاں ماضی کے نہ خوشگوار واقعات تھے نہ مستقبل کے خوف نہ کندیشے اور تمام مسائل اس وقت نہ جانے کہاں غائب ہو گئے اور ساتھ ہی ان کا خود بھی غائب ہو چکا تھا وہ صبح اٹھے تو سب کچھ پر سکون تھا اس چھوٹے سے واقعے اور ذاتی تجربے نے ان کے اندر حوصلہ افضہ تبدیلی پیدا کی اور ان کی زندگی کو یک سر بدل کر رکھ دیا وہ لندن کے ایک پارک میں بینچ پر جا کر بیٹھ جاتے اور غور و فکر میں مشکول رہتے کیمرج یونیورسٹی میں وہ اپنے دوستوں اور سابق طالب علموں سے ان کے خیالات جانتے اور روحانی اور باطنی تربیت کے لیے انہیں مشورے دیتے رفتہ رفتہ وہ روحانی استاذ اور روحانی مشیر کے طور پر مشہور ہو گئے انیس سو ستانوے عیسوی میں بطور روحانی عدیب ان کی پہلی کتاب دا پاور آف نو شائع ہوئی کتاب اس قدر مقبول ہوئی کہ انیس سو نینانوے عیسوی میں نیو ورلڈ لائبریریز نے اس سے بڑی تعداد میں دوبارہ شائع کیا دو ہزار عیسوی میں یہ کتاب نیو یارک بیسٹ سیلر میں پہنچ گئی دو ہزار آٹھ ہی سوی تک اس کتاب کے تینتیس زبانوں میں ترجمے ہو چکے تھے غور کیجئے دوستو ماضی کے غم اور مستقبل کی خوف میں گھرے ہوئے خودکشی کے رجحانات میں اٹے ہوئے ڈپریشن زدہ شخص ایک ہارٹ ٹول کو خودشناسی پر تفکر کے ایک ذاتی تجربے نے روحانی مشیر بنا دیا ان کی اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ماضی کے ناخوشگوار واقعات ناکامیوں کے غم اور مستقبل کے خوف ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں اور منفی خیالات میں ہمہ وقت گھرے رہتے ہیں اور اسی میں زندگی تمام ہو جاتی ہے ایک ہارٹ ٹول کے نزدیک مستقبل اور ماضی محض تصور ہے اسے بس سوچا ہی جا سکتا ہے ماضی اور مستقبل کی منفی سوچ پر کابو پانا انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہی مسائل کی جڑھ ہیں ماضی اور مستقبل پر کنٹرول ہمارا وہم ہے یہ زندگی کو کھلا چھوڑنے اور فطرت کے قریب رہنے اور موجودہ لمحات میں جینے کو عام دنیاوی زندگی میں خوشحالی کا منتر بتاتی ہیں ان کے نزدیک اس منتر سے کوئی بھی شخص اپنی آلہ روحانی سطح کو چھو سکتا ہے معلوم ہوا کہ دنیا بھر کے کئی معروف مصنفین نے اپنی تصانیف میں مصبت طرز فکر اپنانے خوش رہنے خوف و غم سے نجات پانے اور لمحہ موجود میں زندہ رہنے کے لیے خودشناسی کی طرف رغبت دلائی ہے صوفیہ اکرام کی تعلیمات میں خودشناسی کی ابتداء خاموشی کے عمل سے ہوتی ہے اس کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ اثر و مغرب کے درمیان یا پھر کسی بھی مناسب وقت میں پندرہ منٹ پر سکون ماحول میں مکمل خاموشی اختیار کر لیں پہلے پہل بظاہر خاموشی ہوگی لیکن آپ کا باطن خیالات و تصورات کی آماجگہ بنا رہے گا مسلسل عمل اور نفس سے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات کے بعد باطن میں خاموشی ہونے لگے گی جب ہم اپنے نفس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو منکشف ہوتا ہے کہ ہمارا نفس چار درجوں پر مشتمل ہے نمبر ایک عرض یا جسم نمبر دو صدر یا ذہن نمبر تین قلب اور نمبر چار فواد ان چار درجوں میں تین کا تعلق باطن اور ایک درجہ ظاہر میں واقع ہے آج صرف ظاہری درجے یعنی عرض یا جسم پر سرسری نظر ڈالتے ہیں جب ہم غیب الغیب ماورہ ہستی اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو در حقیقت مان لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جہاں ہم تین ہیں وہاں چوتھا اللہ ہے جہاں ہم چار ہیں وہاں پانچوان اللہ ہے اللہ ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے ہوا الظاہرو ہوا الباطن وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے صوفیانہ تعلیمات میں اپنے ایمان کو ثواب کے بجائے ذہن سازی کے لیے بار بار دہرائی جاتا ہے تاکہ بتدریج ایمان نشو نمہ پا کر ایک آن میں داخل ہو سکے جب ہم اپنے اس ایمان کی روشنی میں مقصوص آمال اور کلمات کے ذریعے اپنی ذہن سازی کرتے ہیں تو یہ ایمان احساس میں داخل ہونے لگتا ہے اور ہم محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے دوستو جب اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے تو خود شناسی کی منزلیں بہ آسانی تیہ ہونے لگتی ہیں صوفیانت علمات عرض یا جسم میں اللہ کے ساتھ ہونے کے تصور کو نہ صرف اہمیت دیتی ہے بلکہ اسے گہرہ کرنے کے لیے مختلف آمال و اشغال کے ذریعے ذہن سازی بھی کرتی ہے دوستو بھار کریں کہ ہم زندگی سعود و نزول دو قیفیات میں بسر کرتے ہیں ہم کبھی اچھی حالت میں ہوتے ہیں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ترقی کر رہے ہوتے ہیں یعنی سعودی حالت میں ہوتے ہیں کبھی نزولی حالت میں بھی ہوتے ہیں انہی قیفیات کا عام مظر زینہ چڑھنا اترنا بھی ہے کہ کبھی ہم زینہ چڑھ رہے ہیں کبھی اتر رہے ہیں دونوں حالتوں میں اللہ کے ساتھ ہونے کا خاص خیال رکھتے ہیں بلند ہوتے ہوئے اپنے ساتھ موجود اللہ کی اللہ اکبر کہہ کر بڑائی بیان کرتے ہیں نیچے آنے پر یا پست ہوتے ہوئے تنزلی کا کریڈٹ نفس کو دیتے ہیں اور اپنے ساتھ موجود اللہ کو سبحان اللہ کہہ کر تنزلی سے پاک رکھتے ہیں صوفی یہ عمل ثواب کے بجائے انتہائی توجہ اور مکمل تصور کے ساتھ ذہن سازی کے لئے اختیار کرتا ہے لہٰذا یہ وہ عمل ہے جسے ایک عام مادنی ایک عام فرد اختیار کر کے اپنے ایمان کو جلہ بخش سکتا ہے اور خدا کے ہونے کا جو تصور اس کے ذہن میں اسے گہرہ کر کے احساس میں داخل کر سکتا ہے اس کے علاوہ صوفیانہ تعلیمات امن محبت بھائی چارے اور خدمت خلق کا درس دیتی ہے مسلسل دو سال ذہن سازی کرنے پر ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے جزاک اللہ خیرہ